بسم اللہ الرحمن الرحیم سنة نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشن میں شخصیت کی تعمیر کے مراحل اور خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معتدل شخصیت کی تعمیر پر بہت زور دیا ہے جو اسلام کے اس آل پیغام کے مطابق مؤشر کی تعمیر و ترقی اور اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے جس کی طرف اس نے دعوت دی ہے نہ کہ اس میں فساد پرپا کرے جیسا کہ ارشد باری تعالی ہے اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور تمہیں اس میں بسا دیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرنے والے کے سامنے یہ بات آیاں ہو جاتی ہے کہ اس نے معتدل شخصیت کی تعمیر کے مراحل واضح فرما دیئے ہیں جن میں سے سب سے بہلا مرحل ایمانی عقیدے کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے پس اللہ تعالی پر ایمان شخصیت میں اطمینان و سکون پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو معیت الہی اور اس کی حفاظت نصیب ہوتی ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے اور تب ہم طاقتور نوجوان تھے تو ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد قرآن کریم سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن عبیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں بعض باتیں بتاتا ہوں انہیں ذہن نشین کرلو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا حقوق اللہ کی حفاظت کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو اور یہ جان لو کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تمہیں نفع پھوچھانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پھوچھا سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پھوچھانا چاہے تو وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں پھوچھا سکتے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے قلم اٹھا لئے گئے اور صحیفے خوشک ہو گئے ہیں اور آپ پچھ بن سے جوانی تک ہر مرحالے پر تربیت فرماتے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن اس کے ارش کے سایہ کوئی سایہ نہ ہوگا آدل حکمران وہ نوجوان جس کی نشو نمع اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی وہ شخص جس کا دل مشزدوں کے ساتھ لگا رہتا ہو وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کیلئے آپس میں محبت کرتے اس بر جمع ہوتے اور اسی بر جدہ ہوتے تھے وہ شخص جسے خاندانی حسین جمیر عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے جوابا کہہ دیا میں اللہ تعالیٰ سے دارتا ہوں وہ شخص جو صدقہ دے اور اسے چھپ پائے یہاں تک کہ اس کے بائے ہاتھ کو بتا نہ چھلے کہ دائے ہاتھ نیک یا خرچ کیا ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت کی تعمیر میں روح اور جسم کی ضروریات کے درمیان توازن بر قرار رکھا پس ایک سے صرف نظر کرتے ہوئے دوسری کو ساری توجہات کا محور نہیں بنایا جیسا کہ ارشد باری تعالیٰ ہے وَبِتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَنَ صُئِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا یعنی اور جو کچھ اللہ تعالی نے تجہید دے رکھا ہے اس میں سے دار آخرت کی تلاش بھی رکھ اور دنیا سے اپنے حصے کو فرموش نہ کر اور یہی وہ وسطیت ہے جس کی طرف ہمارا دین حنیف ہماری رہنمائی کرتا ہے جیسا کہ ارشد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا یعنی اور اسی ترہم نیتونکو آدل امت بنایا اور ارشد باری تعالیٰ ہے وَالَّذینَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا یعنی اور فولوگ جب حرج کرتا ہے تو ناہت سے بارتا ہے اور ناہتنگی کرتا ہے بلکی اتدال مارحتا ہے اور ارشد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یعنی اور کھاؤو اور پھئو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والو کو ناپسند فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العصر رضی اللہ عنہما سے فرمایا روز بھی رکھو اور روز کے بغیر بھی رہو قیام بھی کرو اور نیند بھی پوری کرو بے شک تمہارے جسم کا تم برحق ہے اور اسی طرح تمہاری آنکھوں کا تم برحق ہے اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم برحق ہے شخصیت کی تعمیر کی اہم خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور امدہ اقدار کا دامن تھام لیا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین میں سے کامل ایمان والا وہی ہے جو ان میں سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے درتے رہو اور اگر برائی کر پیت ہو تو اس کے بعد بھالائی کرو جو اس برائی کو متا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان معتدل شخصیات کے ساتھ ایسا نیک اور باہم مربوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو اپنی آنے والی نسلوں کے درمیہ محبت اور باہم اتعاون کی راہیں ہموار کر دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہم محبت و معدت اور ہمدردی میں مومنین کی مثال ایک جسم کی مانند ہے جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بے سکونی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچبند سے ہی اخلاق آداب اور اقدار کو گلوں میں راسخ کرنے پر زور دیتے جیسا کہ حضرت عمر بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پر ورش میں تھا اور کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ پرحلیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برطن میں سے اپنے سمنے سے کھایا کرو برادرانی اسلام شخصیت کی تعمیر کی اہم خصوصیات میں سے ذمہ داری کا احساس مصبت سوچ رکھنا اور کام کی صرف جستجو ہی نہیں بلکہ اسے امدگی سے کرنا بھی شامل ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کام کرو جس میں تمہارا فیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور حمد نہ ہارو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مالی مدد طلب کی تو آپ نے اسے فرمایا جاؤ اور لکریا جمع کرو اور انہیں بازار میں فروخت کرو اور میں تمہیں بندرہ دن تک یہاں نہ دیکھوں تو اس نے آپ کی حکم برعمل کیا پس جب وہ بندرہ دن بعد واپس آیا تو اس نے دس درہم کمالیت ہے جن میں سے اس نے بعض رقم کے کپری خرید لیے اور بعض کا کھانہ لے لیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تو بروز قیامت آئیے اور مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے بردار پر چکے ہوں بلکہ مصبت سوچ پر آپ نے اس حد تک زور دیا کہ آپ نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت کی قلم ہو تو اگر وہ قیامت کے آنے سے پہلے اسے لگانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اسے لگائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بسند فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی جب کوئی کام کرے تو وہ اسے امدہ طریقی سے سرانجام دے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکو کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور کیاتو